ہمارے پیارے مکی مدنی آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سب سے پیاری سب سے چھوٹی اور سب سے چہتی صاحب زادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی سے پہلے آپ نے گھر کے ذمہ داریاں اور گھر کے کام کاج نہیں کیا کرتی تھی جب آپ کا نکاح ہوا تو اس وقت گھر کے تمام ذمہ داریاں آپ کے سر پر ٹوٹ پڑیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے سارے کام بخوبی انجام دیتی کبھی بھی آپ کے زبان پر کوئی شکوا کوئی گلا نہ ہوتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے کبھی بھی کسی چیز کے لیے شکایت نہ کی آپ کام ایسے کرتی کہ آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جائے کرتے تھے اور وہ پھوٹ کر کے کبھی کبھی زخم میں تبدیل ہو جاتے آپ کے کپڑے کام کی وجہ سے رنگ اس کے تبدیل ہو جاتے اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا آئیں جب خاتون جنت اپنے گھر پڑ گئے سب کام ان کی ذات پر کام سے کپڑے بھی کالے پڑ گئے ہاتھ میں چکی سے چھالے پڑ گئے اللہ اکبر آپ اپنے گھر کے تمام کام کو بخوبی انجام دیتی لیکن ایک برتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند خدام اور غلام آئے ہوئے ہیں آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے فاطمہ ایک خادمہ اور ایک لونڈی تم بھی لے لو تاکہ وہ گھر کے کام کاج میں تمہاری مدد کیا کرے گی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی بات کو تسلیم کر لیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ نے ایک خادمہ اور کام کرنے والی اپنے لئے بھی مانگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دو جو خادم اور غلام سے بہتر ہے پھر آپ نے فرمایا تہتیس مرتبہ سبحان اللہ تہتیس مرتبہ الحمدللہ اور چوتیس مرتبہ اللہ اکبر رات کو سونے سے پہلے اور ہر نماز کے بعد اس کو پڑھ لیا کرو یہ اس غلام اور خادم سے بہتر ہوگا سبحان اللہ یہ وہ وظیفہ ہے جس کو ہم تسبیح فاطمہ کے نام سے جانتے ہیں یہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تحفے میں دیا یہ دماغ کی تمام تھکان کو دور کرتا ہے اور ساتھ میں بدن کی بھی تمام تھکان کو دور کرتا ہے سبحان اللہ اس لئے اس وظیفے کو رات میں سوتے وقت اور اپنی نمازوں کے بعد بھی اس کو شامل کر لیں تہتیس مرتبہ سبحان اللہ اور سبحان اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالی پاک ہے تہتیس مرتبہ الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں اور چوتیس مرتبہ اللہ اکبر یعنی اللہ تعالی سب سے بڑا ہے کچھ لوگوں کو کنفیوزن ہو جاتی ہے کہ اس میں چوتیس مرتبہ کونسا ہے تو یاد رکھ لیں اللہ اکبر یہ چوتیس مرتبہ ہے اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالی سب سے بڑا ہے تو یہ تسبیح بھی باقی دونوں تسبیحات سے بڑی ہیں ایک تسبیح بڑی ہے باقی دونوں تسبیح ہیں تہتیس تہتیس مرتبہ اور اللہ اکبر اس کو چوتیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ ذہنی اور بدن کی تمام تھکانے دور ہو جائیں گی اب آئیے چلتے ہیں حدیث پاک کے دوسرے رخ کی جانب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے تمام کام بخوبی انجام دیتی تھی آپ نے کبھی اپنی زبان سے کبھی کوئی شکوہ گلہ نہ کیا جس طرح کہ آج کل کی خواتین اپنے گھروں کے کام کو بوجھ سمجھتی ہیں وہ کبھی شوہر کو تانہ دیتی ہیں کبھی ساس کو تانہ دیتی ہیں کبھی اپنی نند کو تانہ دیتی ہیں اور وہ اس بات کی شکایت کرتی ہیں کہ گھر کے سارے کام کے ذمہ داری مجھے صوبتی گئی ہے مجھے نوکرانی کی حیثیت سے گھر میں رکھا جاتا ہے اور یہ سارے جھگڑے کام کرنے کی وجہ سے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خود کو کنیز کہنے والی خاتون اس بات پر بھی غور کرے کہ انہوں نے نہ تو حضرت علی مولا کائنات سے کبھی اس بات کی شکایت کی کہ میں گھر کے کام نہیں کر سکتی اور نہ کبھی آپ نے اپنے باپا جان سے کہا کہ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا یہاں پر مجھے کوئی نہیں سمجھتا آپ نے قطعان کبھی یہ جملہ استعمال نہ کیا بلکہ آپ گھر کے تمام کام کو بخوبی انجام دیتی تھی اس لیے گھر کی ہر خاتون کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کردار اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی چاہیے اور وہ گھر کے تمام کام کو اپنے ذمہ داری سمجھنے لگیں تو انشاءاللہ اس گھر میں کبھی بھی کوئی فتنہ اور کبھی بھی کوئی فساد گھر کی خواتین کے درمیان نہیں ہوگا اس حدیث پاک سے دوسری بات یہ بھی معلوم چلی کہ ایک بیٹی اپنے باپ سے اپنے والد سے نکاح کے بعد کسی چیز کا مطالبہ کر سکتی ہے کوئی چیز مانگ سکتی ہے اور باپ کو یہ چاہیے کہ جو اس کے لیے بہتر ہو جو اس کے لیے اچھا ہو وہ چیز اسے مہیا کرانے کی کوشش کریں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کی بجائے خادمہ کی بجائے آپ نے سب سے بہتر جو بات آپ نے ارشاد فرمائی وہ صبر و شکر کی تلقین فرمائی تو ایک باپ کو اپنی بیٹی کو صرف مالدار بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بلکہ بیٹی کے لیے سب سے اچھا جہیز وہ آمال صالحہ ہے جس کی تربیت اور جس کی تلقین خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے پہلے بھی فرمائی اور نکاح کے بعد بھی فرمائی جس طرح کہ ابھی آپ نے سماد کیا اور اسی حدیث پاک سے ایک بات یہ بھی معلوم چلی کہ کوئی خاتون اپنے باپ کو اپنے والدین کو اپنے سسرال کی تکلیف بتا سکتی ہے ازالہ تکلیف کے لیے اگر وہ اس کی تکلیف کو دور کر سکتے ہوں تو بتا سکتی ہے اس لیے نہیں کہ گھر میں فتنہ و فساد پیدا ہو بہت ساری لڑکیاں سسرال کی بات کو اس طرح اپنے والدین سے کہتی ہیں درمیان ایک جھگڑا اور ایک فتنہ پیدا ہو جاتا ہے اس لیے سسرال کی تکلیف اگر بتانی ہو والدین کو تو اچھے انداز میں بتائیں نہ اس وجہ سے کہ گھر میں فتنہ و فساد پیدا ہو اور والدین کی بھی اے ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بیٹی پریشان ہو تو اس کو صبر کی تلقین کریں اسے اچھی باتیں بتائیں نہ یہ کہ اسے یہ کہیں کہ واپس آ کر کے گھر پر بیٹھ جاؤ یا بولو تو میں تمہارا طلاق کروا دوں اسے پیچھا چھڑوا دوں کبھی بھی والدین کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی ایک بیٹی کو اپنے سسرال کی ایسی باتوں کو بتانا چاہیے جس کے وجہ سے دو گھروں کے درمیان فتنہ و فساد پیدا ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں اتحاد و محبت پیدا فرمائے کسی کے گھر میں کسی قسم کے رنجش اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے استغفراللہ ربی من کل ذنبی واتو بلے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ